اشارت سب ایک تو اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا ہے کہ جو بانی پیٹی آئی ہیں ان سے اڈیالا جیل میں ملاقات کیلئے میکانزم تیگ کر دیا جائے شیرف ظلمروت صاحب کی درخواست تھی اور پھر اس پر ایک بڑی مفصل سمات ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ میکانزم جو ہے وہ تیگ کیا گیا ہے اور جو اسد وڑائچ ہیں سپرٹنڈن اڈیالا جیل وہ بھی پیش ہوئے اور انہوں نے بھی بتایا کہ ہوم آفیس کی طرف سے یہ خط دیا گیا ہے بیسیکلی اس خط کو ہی اس نوٹیفکیشن کو ہی چیلنج کیا گیا تھا اور اب یہ بھی کہا گیا ہے جو سپرٹنڈن صاحب ہیں انہوں نے کہا جی درجنوں ترخواستیں آ جاتی ہیں سیکڑوں آ جاتی ہیں بانی پی ٹی اے سے ملاقات کے لیے لیکن ہم نے انتظامی امور بھی دیکھنے ہوتے ہیں بارال ایک طریقہ کارپتہ ہو گیا ہے جس میں چھے کے قریب وکلہ ہیں جو ان سے ملاقات کر سکیں گے باقی ان کے گھر کے افراد ہیں سینٹ الیکشن سے پہلے ظاہر ہے انہوں نے آن بورڈ لینا ہے معاملات لے کے چلنے ہیں بعض وقت ہم نے یہ بھی دیکھا ارشاد صاحب کہ یہ جو پانچ چھے وکلہ بھی ہیں یہ بھی آ کے کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو ان کی بات میں بھی ایک کہیں نہیں کہیں کوئی کنٹرڈکشن ہوتی ہے لگتا ہے کہ پالیسی واضح نہیں ہے کتنا سگنیفیکنٹ ہے یہ ملاقاتیں ہونا اور سینٹ الیکشن میں سننے اتحاد کاؤنسل کرے گی کیا دیکھیں پنجاب میں مرکز میں اور کے پی کے میں کے پی کے میں تو ان کی بھرپور اکثریت ہے آرموس اسی نوے فیصد ان کے پاس ہیں سیٹیں نوے فیصد بن جاتی ہیں پنجاب میں بھی خاصہ اچھا خاص ہے ان کے پاس ہے مرکز میں بھی اچھی خاصی سیٹیں ہیں اب جو ان کو دو نقصان ہوئے ہیں ایک تو جو سپیشل سیٹس نہیں ملیں اس کا انہیں نقصان ہے کافی سے سیٹیں وہ کم ہو جائیں گی اور دوسرا اگر جو بانی پی ٹی آئی وہ موجود نہیں ہیں میدان میں تو کچھ نہ کچھ جتنا بھی یہ کہیں کہ ان کے مشاورت سے ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اختلافات سر اٹھائیں گے وہ اتنی مضبوط گرفت کے ساتھ یہ الیکشن نہیں لڑا جائے گا جس طرح ماضی میں لڑا گیا تھا ہوگا یہ کہ ان کے سامنے جو پکچر یہی لوگ جا کے پیش کریں گے آپ کو ایک غیر محسوس طریقے سے وہ کلا اور جو پرانے کارکنان ہیں یا پران لیڈان ہیں ان کے درمیان بھی ایک آپ کو تھوڑی بہت رفٹ نظر آتی ہے رفٹ آپ نہ بھی کہیں سرد مہری کہہ سکتے ہیں محتاط لفظ استعمال کرنا چاہیے اختلاف یا رنجش یا چپکلش کی بجائے آپ سرد مہری ایک ہے موجود ہے تو اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں کوئی ضرور ہوگا کے پی میں شاید نہ ہو کیونکہ وہاں ایک وزیرعالہ ہے وہ صدر بھی ہے جماعت کا تو اس لیے وہاں کوئی پرابلم نہ ہو لیکن پنجاب میں اور مرکز میں یہ ہوگا اچھا پھر ہارس ٹریڈنگ بھی تو ہمارا ایک خاصہ ہے نا ہارس ٹریڈنگ خریدنا پیسے دیکھیں ہارس ٹریڈنگ جو مجھے زیادہ نظر نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ سوائے پنجاب کے مرکز میں سوائے ایک آدمی کے دوسرا آدمی نہیں توڑ سکی مسلمی کے عصیم قادر کے سوا پنجاب میں بھی ایسا ایک بڑی جو ایک ہونی چاہیئے تھی کوئی لینڈ سلائیڈ لوگ نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہوگا لیکن اس کا اگر کوئی امیدوار کمزور ہوا تو اس کے اس کا نقصان ہوگا جس پہ کوئی اختلاف ہوا اگر پارٹی کے درمیان تو پھر وہ ایم پی اے جو ہوگا ایم این اے ہوگا وہ یہ سمجھے کہ ٹھیک ہے جی میں تھوڑا سا ابلائج کر دوں کسی کو یا کسی نے اگر کوئی پیسہ ویسا لینا ہے لیکن بڑے پیمانے پر مجھے نظر نہیں آ رہا اب جو یہ انکار ہوا ہے یہ کیس جو ہا رہے ہیں اس کا نقصان یہ ہوگا ایک تو سنی اتحاد کانسل کی جو افادیت تھی وہ ختم ہوگئی انڈیپنڈنٹی بیٹھے ہیں پارلی بانڈی 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 بیٹھے ہیں یا سنی اتحاد کانسل میں اس کا کوئی خاص ملٹا ایک کنفیجن پھیل رہی ہے نہیں کنفیجن تو نہیں ہوگا ایک ڈسپلن میں تو رہیں گے بہرحال ایک پارٹی ڈسپلن تو ہوگا نا ایک پارٹی کے ڈسپلن کے پابند ہیں جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے بجٹ کی منظوری آتی ہے تو من مانی ارکان نہیں کر سکیں گے یہ تو فرق پڑے گا لیکن جو فائدہ ہونا تھا ایک اگر ان کو ریکنائز کر لیا جاتا ہے ایک پالیوانی پارٹی کے طور پر تو اس کے فائدہ اور ہونے تھے یہ تو ہوگا اب سینٹ الیکشن کے بعد دیکھنا یہ ہوگا یا اس سے پہلے کہ پارٹی واضح لائے حمل کیا تیار کرتی ہے کیا وہ مضاحمت کو بھول کر یا سٹریٹ پاور کو بھول کر پارلیمانی انداز میں سیاست کرتی ہے یا پھر مضاحمت کی طرف اور سٹریٹ پاور سٹریٹ پالٹیکس کی طرف جاتی ہے پاور پالٹیکس کرتی ہے سٹریٹ پالٹیکس کرتی ہے یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوگا جو لوگ اس وقت فیصلہ کون پوزیشن میں ہیں وہ تو یہی چاہیں گے کہ ہمیں پاور پالٹیکس کرنی چاہیے پارلیمانی یا پاور نہ بھی کہیں پارلیمانی سیاست سیاست کرنی چاہیے ہمیں سٹریٹ پالٹیکس سے اور سٹریٹ پاور کو استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے ان کو سیانے سمجھانے والے بھی یہی سمجھائیں گے لیکن یہ اس بات پر منحصر ہے کہ سسٹم ان کو سپیس کتنی دیتا ہے کیا سسٹم کے اندر بھی یہ اہلیت ہے یا سسٹم کی یہ نیت ہے یا سسٹم کا یہ ارادہ ہے کہ ان کو سپیس دی جائے کہ وہ سسٹم میں اپنا کردار ادا کر سکے یہ سسٹم پر منحصر ہے ایک دو بڑی امپورٹن باتیں کل جو وزرعظم اور وزرعالہ کے پی کے کی ملاقات تھی اس ملاقات کے بعد اوورال دیکھا جائے ہم نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا کہ اچھا ایک پل کا کردار بھی ہو سکتا ہے کے پی کے گورنمنٹ کا یا علی امین گھنڈا پور کا سسٹم کے ساتھ بھی اور اپنے بانی کے ساتھ لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ ویڈن پی ٹی آئے آپ سمجھتے ہیں کہ کسی جگہ یہ انڈیسٹرننگ اب آئی ہے کہ ہمیں مفامت والی پالیسی کو تھوڑا ڈامیننٹ رکھنا پڑے گا کیونکہ سٹریٹ پالیٹکس کا بھی ہیڈیٹیشن کا بھی ایک مورال ہوتا ہے کہ نرجی چاہیے ٹائم چاہیے آگے کوئی مقصد چاہیے وہ سب چیزیں تو سردست کچھ بھی نہیں ہیں اب جو ہونا تھا وہ تو ہو دیکھیں ہر جماعت میں دو گروپ ہوتے ہیں ایک مفامت پسند ہوتے ہیں ایک مضامت کے ہر جگہ ہوتے ہیں ایک سب سے منظم جماعت جو جماعت سلامی ہے وہاں بھی ہمیشہ سے کراچی گروپ اور پنجاب منظم جماعت کے سیڈٹ الیکشن کے پھر بائیکارڈ کی ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے اس میں بھی یہ سوچ کی ہمیشہ تفاوت تفریق رہتی ہے کراچی گروپ کی سوچ اور پنجاب گروپ کی اور کے پی کے گروپ کی سوچ میں فرق ہوتا ہے یہ حالات ہوتے ہیں یا سسٹم ہوتا ہے کہ وہ کس گروپ کو آگے آنے کا موقع دیتا ہے اگر تو یہ سسٹم یہ حکومت میاں شہوار شیف صاحب کی یہ پارلیمنٹ اس گروپ کے حوصلہ افضائی کرتی ہے جو مفامت کا حامی ہے تو پھر مفامت کی سیاست ہوگی اگر یہ ان کو دیواز سے لگاتی ہے کوئی سپیس نہیں دیتی اور ایک ہی منطرہ ہوتا ہے کہ ہم تو آپ کو سزا دے کے رہیں گے آپ کو ملیہ میٹ کر کے رہیں گے تو پھر مضاحمتی گروپ ہی غالب آئے گا اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں جتنی بھی درخواستیں سلمان اکرم راجہ صاحب اور دوسرے لوگ لے کر گئے الیکشن کمیشن میں سب ریجیکٹ ہو گئی کہ جائیں جی آپ ٹیبونل میں نون لیگ کی جتنی درخواستیں جا رہی ہیں وہ قبول ہو رہی ہیں ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے تو آپ اس کا مطلب ہے اگر چاہتے بھی ہیں کہ وہ مفامت کی طرف آئیں تو آپ وہ چاہتے ہوئے بھی ان کو مضاحمت کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ جی آپ کی بچت آپ کی بقا آپ مضاحمت میں ہے مضاحمت کریں گے تو مفامت ہوگی مفامت میں نہیں ہے کہ مفامت کا تو یہ تقاضی تھا کہ آپ ان کو انصاف دیتے ان کو راستہ دیتے ان کی جو جائز شکایت ہیں ان کو دور کرتے اگر آپ نہیں کریں گے یک طرفہ ٹریفک چلائیں گے تو پھر تو مضاحمت کی آپ کی چاہتے ہمیں گے